دونوں محبت کرتے ہیں، دل و جان سے ایک دوسرے پر فیدہ ہیں لیکن دونوں کے راستے میں ایک بہت بڑی ندی حائل ہے ندی؟ ہاں، قوم، مذہب، سماج کی ندی اس ندی کو پار کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے سچ کہتی ہو گلندام پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ خودکشی کر لیں؟ میں سمجھ گیا گلندام، یہ تم مجھے ستا رہی ہو اگر تم نے یہی علاج سوچا ہے تو اتمنان رکھو یہ بھی ہو سکتا ہے جی سے گزر جانا، جان دے دینا، مر جانا محبت کے مذہب میں نہ گناہ ہے نہ مشکل اتنا تو میں بھی جانتی ہوں لیکن آپ یہ کیا کہنے لگے؟ کیوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ سن تو لیا لیکن آپ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ محبت کرنے والے شہزادے کے لیے کون ہے وہ شہزادہ؟ اس کا نام کیا ہے؟ کس دیس کا؟ کس ملک کا رہنے والا ہے؟ یہ سب پوچھ کر کیا کروگی؟ تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے اس نے جان دے دی جب گوھر مقصود نہ پا سکا تو مر گیا جب وہ ندی پار نہ کر سکا جو سماج، قوم اور مذہب کی اس کے راستے میں حائل تھی تو اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا یہ باتیں تو کچھ عجیب تراغی کر رہے ہیں آج آپ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکوگی اس وقت تک نہیں سمجھ سکوگی جب تک وہ کہانی کا شہزادہ اس دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے جان سے گزر نہیں جاتا تو کیا آپ شعبہ سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں وہ تو نفرت کے قابل ہے میں نفرت کرتا ہوں اس سے آپ شعبہ سے نفرت کرتے ہیں کتنی سندر، کتنی منمہنی، کتنی پیاری لڑکی ہے وہ ٹھیک کہتی ہو اور میری نفرت کی وجہ بھی یہی ہے یعنی اس کی خوبصورتی؟ ہاں اور کیا؟ اگر وہ بدصورت ہوتی اگر وہ منمہنی نہ ہوتی اگر وہ جاہل ہوتی اگر اس میں ایک جہان کی برائیاں ہوتی تو میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن کیونکہ اس میں یہ عیوب نہیں ہے اس لیے نفرت کرتا ہوں آج کیا ہو گیا ہے آپ کو سرکار؟ جنون کہہ سکتی ہو تم اسے دیوانگی کہلو لیکن کیوں؟ کیا دیوانوں اور پاگلوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم دیوانے کیوں ہو گئے ہو؟ تم پر پاگلپن کا دورہ کیوں پڑا؟ آخر آپ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ شعبہ سے محبت ہے آپ کو اگر صاف صاف اقرار کرلوں تو کیا کرلو گی؟ اسے لا کر آپ کے قدموں میں گرا دوں گی پھر جھوٹ؟ آج تک کتنے جھوٹ بولے ہیں میں نے آپ سے لیکن یہ بات تو ضرور جھوٹ ہے کیسے جانا آپ نے؟ میرا دل کہہ رہا ہے وہ خود جھوٹا ہے تم شعبہ کو رام کر سکتی ہو گلندام؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ کونسی ایسی پرستان کی پری اور جنت کی ہور ہے؟ اگر وہ تمہیں پرستان کی پری اور جنت کی ہور نظر نہیں آتی تو اپنی آنکھیں پھوڑ لو اے واہ اپنی آنکھیں پھوڑ لوں یہ بھی اچھی رہی مجھے اندھا کیے دے رہے ہیں پھر تسلیم کر لو کہ وہ پرستان کی پری اور جنت کی ہور ہے مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی تمہیں کیا نظر آتا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں اس سے لاکھ درجے میں اچھی ہوں ہاں آصف خان کی نظر میں اور آپ کی نظر میں؟ چڑیل اس دفعہ کہا تو کہا اب نہ کہیے گا میں کیوں ہوئی چڑیل؟ پھر کیا ہو؟ آصف خان سے پوچھئے وہ تو کہے گا گلندام پرستان کی پری ہے تو کیا جھوٹ کہے گا؟ بلکل جھوٹ دیکھئے میں اپنی توہین زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی کیا کروگی؟ کیا کر لوگی تم؟ وہ مورت جو شعبہ کے منمندیر میں بسی ہوئی ہے ابھی توڑ دوں گی جا کر مورت؟ شعبہ کے منمندیر میں؟ ہاں وہ کس کی مورت ہے گلندام؟ چاہتی ہے وہ ایک آدمی کو کون ہے وہ آدمی؟ مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا کہاں کر رہنے والا ہے؟ اس پر بھی میں نے کبھی غور نہیں کیا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ؟ پوچھ کر بتاؤں گی گلندام تم بہت بے رحم ہو یہی شعبہ بھی کہتی ہے وہ بھی تمہیں بے رحم کہتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ بے رحم جو ٹھہری؟ آصف خان سے پوچھئے وہ بھی یہی کہے گا کیا شعبہ سے ہمارے متعلق بھی باتیں ہوتی ہیں؟ آپ ہی کی کیا؟ نہ جانے کس کس کے متعلق باتیں ہوا کرتی ہیں؟ کس قسم کی؟ یہی کہ وہ موٹا بہت زیادہ ہے وہ دبلہ اتنا کیوں ہے؟ اس کا رنگ سرخ و سفید کیوں ہے؟ اور وہ کالا کلوٹا کیوں ہے؟ وہ بہادر ہے یہ بزدل ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے وہ انتہا بدصورت ہے ہم جب باتیں کرنے بیٹھتی ہیں تو بس اسی طرح کی آلفول بگا کرتی ہیں جس کا نصر نہ پاؤں کہیے تسلی ہو گئی آپ کی؟ یا کچھ اور؟ بخشو معاف کرو بہت کچھ سن لیا اب سر میں درد ہو رہا ہے تو کیا میں جاؤں؟ ہاں فوراں اور اگر نہ جاؤں؟ اور اگر نہیں گئیں تو چوٹی پکڑ کر اس کمرے سے باہر پھینک دوں گا ہڈیاں پسلیاں سرما ہو جائیں گی تمہاری پھر آصف خان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ اسے بھی مار ڈالوں گا اور اس کے بعد وہی خنجر اپنے سینے میں پاوست کرلوں گا ہائے اللہ یہ کہتی ہوئی گلندام بھاگ گئی لیکن نہ گلندام نے دیکھا نہ عظیم نے اس ساری مدت میں جھروکے سے دو بڑی بڑی آنکھیں ٹک ٹکی لگائے ان دونوں کو دیکھتی رہی تھی راجگماری شعبہ راجہ کرت سنگھ کی دختر بلندختر تھی کرت سنگھ کرت پر کا راجہ تھا بیدار مغز بہادر من چلا سرکش ایک مرتبہ کرت سنگھ کے سر میں سودہ سمایا اور وہ سرکشی اور بغاوت پر اتر آیا جب تک تو وہ دربار دہلی کا مطیعہ و فرما بردار تھا اس کی عزت افضائی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا گیا دربار شاہی سے اسے خطابات بھی ملے اور انعامات بھی لیکن یک بی یک نجانے کیا جی میں سماعی کے بغاوت کا اعلان کر دیا خراج جب طلب کیا گیا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا بادشاہ بادشاہوں سے نہ خراج لیتے ہیں نہ دیتے ہیں جب ہم نے عالمگیر کو خراج معاف کر دیا ہے تو وہ ہم سے کیوں خراج طلب کرتا ہے اس سرکشی اور بغاوت کا جواب ظاہر ہے تلوار ہی سے دیا جا سکتا تھا تھوڑے ہی عرصے بعد شاہی نوجوانوں نے کرت پر کا محاصرہ کر لیا چند روز تک تو کرت سنگھ نے محاصرے کی سختیوں کا مردانوار مقابلہ کیا لیکن جب رسد بلکل بند ہو گیا اور قلعے میں جو رسد تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو جان کے لالے پڑ گئے جو لوگ کرت سنگھ کو آگے کر رہے تھے کہ آزادی اور خودمختاری کا اعلان کر دے جو اس کے ایک اشارے پر جان دینے کا فخریہ اعلان کر رہے تھے وہی اب دبک کر بیٹھ رہے تھے اور کرت سنگھ کو مشورہ دے رہے تھے کہ جس قیمت پر اور جس طرح بھی ہو وہ شہنشاہ سے صلاح کر لے اور خود کرت سنگھ ورنہ ساری فوج مولی گاجر کی طرح کاٹ کر پھینک دی جائے گی اور خود اس کا جو حشر ہوگا وہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے آخر جب مقابلہ اور مضاہمت کتاب سے وہ بالکل محروم ہو گیا تو اس نے صلاح کا سفید جھنڈا بلند کیا عالمگیر کا یہ حکم تھا کہ اگر باغیوں کی طرف سے ندامت اور اطاعت کا اظہار ہو تو جنگ بند کر دی جائے اور مناسب شرائط پر صلاح کر لی جائے شنانچہ کرت سنگھ نے جب صلاح کا جھنڈا بلند کیا اساکر شاہی کے سپاہ سالار نے بھی جنگ بند کر دی اور مناسب شرائط پر صلاح کا وقت آیا تو یرغمال کا سوال اٹھا یرغمال کا قائدہ اس زمانے میں ہندو مسلم فرمارواؤں کے ہاں یہ تھا کہ اگر کوئی محکوم بغاوت کرتا تھا اور پھر اطاعت کا وعدہ کرتا تھا تو اس سے یرغمال طلب کیا جاتا تھا یعنی اسے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو فاتح کے دربار میں رکھنا پڑتا تھا تاکہ اگر وہ پھر بغاوت کرے تو جوابی حملہ کرنے سے پہلے اسے قتل کر دیا جائے یہ اتنی عام بات تھی کہ اس پر نہ مسلمانوں کو اعتراض ہوتا تھا نہ ہندووں کو البتہ یہ قائدہ ضرور تھا کہ جب محکوم کی طرف سے اتمنان ہو جاتا تھا کہ اب یہ بغاوت نہیں کرے گا تو یرغمال واپس کر دیا جاتا تھا یرغمال کا سوال اٹھا تو کرت سنگھ نے کہا میں خود شہنشاہ کے دربار میں یرغمال لے کر حاضر ہوں گا چنانچہ اساکر شاہی کے ساتھ اپنا ایک حفاظتی دستہ لے کر کرت سنگھ بھی اپنے متعلقین کے ہمراہ دہلی کی طرف روانہ ہوا چند روز کے بعد عالمگیر کے سامنے وہ پیش کیا گیا کرت سنگھ کا سر وفور ندامت سے جھکا ہوا تھا عالمگیر نے اس کی طرف دیکھا اور ملائم لہجے میں پوچھا تم نے بغاوت کیوں کی تھی کرت سنگھ کرت سنگھ کوئی جواب نہ دے سکا شہنشاہ نے اسی طرح نرم لہجے میں کہا کیا ہم سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تھی کرت سنگھ نے دست برسہ عرض کیا جہاں پناہ سے غلام کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچی تھی بس یوں سمجھئے مجھے شیطان نے ورغلائی اور میں آپے میں نہ رہا تو گویا تمہیں اپنے فیل پر ندامت ہے بہت زیادہ جہاں پناہ جب اپنی نادانی اور حماقت پر غار کرتا ہوں اور شہنشاہ کا لطف و کرم دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے زمین پھٹے اور میں سما جاؤں جہاں پناہ نے نظر اٹھا کر کرت سنگھ کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر صداقت برس رہی تھی مگر اور ریا کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا وہ اس کی باتوں سے مطمئن ہو گیا اچھا ہم تمہارا راج تمہیں واپس کرتے ہیں کرت سنگھ نے سراپا سپاس بن کر عرض کیا بندہ پروری ہے جہاں پناہ کی لیکن کرت سنگھ تم جانتے ہو ایسے مواقع پر یار اعمال ضروری ہوتا ہے جانتا ہوں جہاں پناہ پھر اس کا بھی کوئی بندوبست کیا ہے تم نے جہاں پناہ غلام کو بھگوان نے ایک لڑکا دیا ہے ایک لڑکی لڑکا بیمار ہے اسے ساتھ نہیں لیا لڑکی تندرست ہے وہ ساتھ آئی ہے کیا کہا تم نے کیا یار غمال کے طور پر تم اپنی لڑکی محل شاہی میں چھوڑنا چاہتے ہو تو کیا ہوا جہاں پناہ نہیں یہ نہیں ہوگا ہم یار غمال کی پابندیوں سے تمہیں آزاد کرتے ہیں لیکن تم اپنی لڑکی کو لے آئے ہو تو اب چند روز تک وہ ہماری بیٹی کی طرح محل میں رہے گی پھر جب تم جاؤ تو اپنے ساتھ لیتے جانا کرت سنگھ یہ محر و لطف دیکھ کر قدموں میں گر پڑا اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا جہاں پناہ کی اس نوازش کا شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے کیا نام ہے تمہاری لڑکی کا اسے شعبہ کہتے ہیں جہاں پناہ بہت اچھا نام ہے بلاؤ اسے ذرا دیر میں شعبہ حاضر کر دی گئی عالمگیر نے پدرانہ شفقت کے ساتھ اس پر نظر ڈالی اور سوال کیا کیوں بیٹی راستے میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اس نے برجستہ جواب دیا جہاں پناہ کے دیدار کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہیچ ہے اس جواب سے شہنشاہ بہت خوش ہوئے اس نے تحسین آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور کرت سنگھ سے کہا تمہاری لڑکی ماشاءاللہ حسن سیرت میں آپ اپنا جواب ہے اس کی باتوں سے ہم خوش ہوئے پھر شعبہ سے مخاطب ہو کر کہا کیوں بیٹی کیا چند روز مہمان کی حیثیت سے ہمارے ہاں رہو گی وہ بولی جہاں پناہ نے مجھے بیٹی کہا ہے کہیں بیٹی بھی باپ کے گھر مہمان بن کر رہتی ہے بھلا اپنے باپ کے گھر میں رہنے سے انکار کر سکتی ہوں شہنشاہ نے خوش ہو کر اسے دیکھا اور اپنے ساتھ لیے محل میں چلے گئے شعبہ شہنشاہ کے ساتھ محل شاہی میں آئی اور یہاں ان کی منظور نظر کی طرح رہنے لگی شہنشاہ کی صاحبزادی کے رہنے سہنے کا جو انتظام تھا وہی شعبہ کے لیے بھی کیا گیا خادمائیں لانڈیاں باندیاں مغلانیاں اس کے لیے بھی مقرر کر دی گئیں محل شاہی کا ایک نہایت شاندار اور آراستہ پیراستہ کمرہ اس کے لیے بھی مخصوص کر دیا گیا وہ چونکہ ہندو تھی اس لیے اس کے کھانے کا الگ سے خاص طور پر انتظام کیا گیا گیران تنخواہوں پر پکوان کی مہوار ملازمائیں رکھی گئیں جن کا کام یہ تھا کہ راج کماری کے لیے آلہ سے آلہ اور لذیذ سے لذیذ پکوان تیار کریں شاہی محل میں پلاو بریانی کوفتے کباب قورما اور ہر طرح کی چیزیں پکتی تھیں لیکن جو کھانا راج کماری شعبہ کے لیے پکتا تھا وہ اپنی نویت کے اعتبار سے بلکل نیا اور اچھوتا تھا اور لذت میں بھی اپنے اندر ایک طرح کے ندرت رکھتا تھا چنانچہ یہ کھانا تبرک کی طرح سارے محل میں تقسیم ہو جاتا تھا جسے دیکھئے وہ اسی پر الٹا پڑ رہا ہے ایک مرتبہ گلندام ایک تھال میں راج کماری کی رسوئی کا پکا ہوا کھانا شہزادی زیب النساء کے لیے لیا جا رہی تھی کہ راستے میں شہزادہ عظیم کی اس سے مڈبھیڑ ہو گئے اس نے سوال کیا یہ کیا ہے وہ بولی کھانا ہے شہزادے نے پوچھا یہ کس کا کھانا ہے یہ ہندوانا کھانا ہے جو راج کماری شعبہ کے لیے ہر روز پکتا ہے اور اتنا لذیذ ہوتا ہے ہمیں اب تک کیوں نہیں ملا وہ گویا ہوئی آپ کو سیرو شکار سے فرصت کہا ہے کہ محل میں آ کر رہے ہیں لیکن اب تو ہم محل میں مقیم ہیں گلندام نے تھال کو ایک طرف کرتے ہوئے کہا تو کل سے آپ کا حصہ بھی آ جایا کرے گا شہزادے نے ایک قدم بڑھ کر وہ تھال گلندام کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا کل کیوں آج کیوں نہیں وہ سہمی ہوئی بولی ارے غزب یہ تو شہزادی زیب النساء کے لیے جا رہا ہے بے پروائی کے ساتھ شہزادے نے کہا تو کیا ہوا انہوں نے نہ کھایا ہم نے کھا لیا گھی کہاں گیا کھچڑی میں کھچڑی کہاں گئی پیارے پیٹ میں وہ ہم پر خفا نہیں ہو سکتی اتمنان رکھو وہ بے بسی کے ساتھ بولی لیکن مجھ پر تو خفا ہوں گی کیوں خفا ہوں گی یہ خاص کھانا ہے خاص کیسا آج راجگماری نے شہزادی کے لیے خاص اپنے ہاتھ سے کئی چیزیں تیار کی ہیں یہ خادماؤں کے ہاتھ کا پکایا ہوا نہیں ہے اوہ پھر تو ہم سے بڑھ کر اسے چکھنے کا حق کسی کو نہیں ایسا نہ کیے سرکار کیوں ڈری جا رہی اوہ شہزادی کے لیے تو راجگماری کل پھر پکا دیں گی لیکن ہمارے لیے کیوں زحمت کرنے لگی کیوں نہیں کریں گی لیکن ہم انہیں تکلیف نہیں دینا شاہتے ہم تو نو نقد نہ تیرہ ادھار کے قائل ہیں بے بسی کے ساتھ گلندام ہس پڑی زبردستی کر رہے ہیں آپ تو اب شہزادی صاحب نے جواب دینے کی بجائے اس تھال میں سے کھانا شروع کر دیا کئی چیزیں تھیں اور سب بے انتہال عزیز اور مزیدار تھی خوب اچھی طرح شکم سیر ہو کر کھایا اور تھال گلندام کو واپس کر دیا اور کہا اب تم جا سکتی ہو اس نے تھال ہاتھ میں لے لیا اور بولی مگر شہزادی کو کیا جواب دوں گی وہی جو کچھ ہم نے کیا ہے وہاں راجگماری بھی ہوں گی کیوں وہ اس پر خفا ہوں گی کہ ہم نے کیوں کھا لیا اگر خفا ہوں تو کہنا کہ آپ نے اتنا مزے کا کیوں پکایا تھا واقعی گلندام یہ تو بہت لذیذ تھا ہاں تھا تو کیا تم نے بھی چکا تھا ہاں چکا تھا کیا راجگماری کل پھر پکائیں گی اپنے ہاتھ سے پکانا ہی پڑے گا بیچاری کو شہزادی سے وعدہ کر چکی ہے اپنے ہاتھ کا پکایا ہوا انہیں کھلائیں گی کیوں گلندام یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے لیے چوری کرو چوری یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کل تھوڑا سا راجگماری کا پکایا ہوا چورا لاؤ ہمارے لیے یہ ہٹیے بھی اتنا مزے کا بھی نہیں ہے ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے چوری کرو ہم تو اپنے لیے کہہ رہے ہیں اور اگر جہاں پناہ کو پتا چل گیا تو کون بچائے گا گلندام کو ہاں یہ ٹیڑی کھیر ہے اچھا بھئی رہنے تو لیکن میں راجگماری سے کہہ دوں گی وہ بڑی نیک بڑی سندر اور بڑی مدمونی ہیں ایک تھال آپ کے لیے بھی سہی ہاں اگر یہ ہو سکے تو ضرور کہنا ضرور کہوں گی اتمنان رکھئے شہزادہ اپنے محل کی طرف چلا گیا اس کے جاتے ہی شعبہ آ گئی اس نے گلندام سے کہا میں نے سب دیکھ لیا سب کچھ سن لیا اور یہ کہہ کر کھل کھلا کر ہس پڑی گلندام بھی اس کے ساتھ ہسنے لگی اور کہنے لگی راجگماری یہ ہمارے شہزادہ عظیم القدر ہیں شہنشاہ کے چھوٹے صاحبزادے ہاں ان کے چہرے سے شہزادگی ٹپکٹی ہے لیکن ذرا بدنیت ہیں یہ ان کی خطہ نہیں ہے پھر کس کی ہے گلندام آپ کے ہاتھوں کی سج کہتی ہوں اتنا ضائقہ تو میں نے کسی کے ہاتھ میں آج تک نہیں دیکھا اب بنانے لگیں تم بھی ہم کو کیوں نہیں راجگماری میری یہ مجال نہیں اچھا تو کل ہم زیادہ پکائیں گے اور نئی چیز بھی پکائیں گے وہ تو ضرور پسند کریں گے لیکن پھر آپ کو روز پکانا پڑے گا وہ مسکراتی ہوئی بولی تو کیا حرج ہے اور رات کو جب شعبہ سونے کے لیے لیٹی تو حسب معمول گلندام آ گئی اس کی ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ سوتے وقت اسے کہانی سنایا کرے شعبہ نے گلندام کو دیکھ کر کہا بھئی آج کہانی وانی نہیں سنتے گلندام نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا یہ کیوں راجگماری وہ جواب میں کہنے لگی آج اتنا کام کرنا پڑا ہے کہ بس تھک گئی ہوں نیند سے آنکھیں بوجل ہو رہی ہیں جمائی پر جمائی چلی آ رہی ہے یہ کہہ کر اس نے بستر کی طرف رخ کیا اور جا کر چپ چاپ لیٹ گئی گلندام نے دریافت کیا کہو تم پاؤں دبا دوں وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تم سے پاؤں دبوا ہوں گی وہ محبت بری نظروں سے اسے دیکھنے لگی پھر گویا ہوئی تو کیا ہوا یہ کہہ کر اس نے اس کی ٹانگیں اپنی ران پر رکھ لیں شوبہ نے ٹانگیں سکویڑ لیں اور اٹھ کر بیٹھ گئیں کہنے لگی تم سے تو قیامت تک پاؤں نہیں دباؤں گی گلندام چڑتی ہوئی بولی کیوں کیا میرے ہاتھ میں کانٹے ہیں تمہارے ہاتھ پھول ہیں ان میں کانٹا بھی آ کر پھول بن جائے گا پھر اتنی بے اتنائی سے پاؤں کیوں کھچ لیے سرکار بے اتنائی سے نہیں پگلی محبت سے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں بہن سمجھتی ہوں تجھے ایک باندھی گو باندھی تم جس کی ہوگی ہوگی ہماری تو بہن ہو جو مو سے نکل گیا وہ پتھر پر لگی رہے زندگی کی آخری سانس تک بہن رہی رہا ہوگی ایک تاثر کے عالم میں گلندام نے کہا شہزادہ عظیم بھی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں وہ بھی مجھے بہن بنا چکے ہیں شوبہ ناز سے اس کی طرف تکٹے ہوئے بولی پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے بھائی بھی مل گیا بہن بھی اور کیا چاہیے وہ سرہ پہ تاثر بن کر گویا ہوئی اس سے زیادہ اور چاہا بھی کیا جا سکتا ہے بس تو پھر ہسو مسکراؤ خوش ہو جاؤ تم افسردہ سے کیوں بیٹھی ہو زندگی سے بیزار کیوں نظر آ رہی ہو وہ ہسنے لگی اور گویا ہوئی خدا آپ کو اور شہزادہ عظیم کو سلامت رکھے میں کیوں زندگی سے بیزار ہونے لگی آصف خان کی سلامتی کی بھی تو توہ مانگو ہم دونوں کی سلامتی آپ دونوں کی سلامتی پر ہی منحصر ہیں نہ میرے چاہنے سے کچھ ہوگا نہ شہزادے کے چاہنے پر ہوگا وہی جو بھگوان چاہے گا ہاں اصل چیز تو خدا ہی ہے یہ تمہارے شہزادے جن کا تم بار بار ذکر کر رہی ہو کیا شہنشاہ کے بیٹے ہیں ہاں سب سے چھوٹے ہاں شاید اسی لئے ہٹ دھرم ہے یہ آپ نے کیسے جانا بھلا شہزادی زیب النساء کے لیے خاصا جائے اور کوئی اسے بیچ میں سے اچک لے کیا یہ کوئی معمولی بات ہے ان کا سب لاد کرتے ہیں جہاں پناہ بھی انہیں بہت چاہتے ہیں اور شہزادی صاحبہ تو فدا ہیں بھائی پر آخر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں ان میں سرخاب کے پر ہاں کیوں لاد ہوتا ہے ان کا ہونا ہی چاہیے وہی تو پوچھتی ہوں کیوں ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے چھوٹے ہیں دوسرے دل کے بہت اچھے ہیں رحیم شفیق سب کے کام آنے والے دوسروں کے دکھ میں ساتھ دینے والے ان کے خوشی پر خوش ہونے والے جہاں پناہ کی بارگاہ سے انہیں جو جیب خرچ ملتا ہے اس کا زیادہ حصہ وہ دوسروں کی مدد کرنے میں صرف کر دیتے ہیں پھر تو واقعی بڑے اچھے آدمی ہیں ہاں سرکار بہت اچھے شاہی خاندان میں کوئی اور آدمی ایسا ملنا مشکل ہے کیا دے دیا ہے تمہیں بڑے گن گائے جا رہی ہو بہت کچھ دیتے رہتے ہیں اور سب سے بڑا آتیا تو ان کے میٹھے بول ہیں ان کی ہمدردی ہے ان کی شرافت ہے واقعی جی اور کیا ایک باندی کو بہن بنا لینا کوئی معمولی بات ہے ہاں بڑی بات ہے پھر انہوں نے میرے لیے کیا نہیں کیا 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 ہمیں بھی ذرا بتا دو گلندام آصف خان اور مقرب خان کے جھگڑے میں اگر درپردہ اور علانیہ وہ آصف خان کا ساتھ نہ دیتے تو میری قسمت پھوٹ جاتی مقرب خان کے پلے باندی جاتی پھر شاید زندہ رہنا مشکل ہو جاتا واقعی گلندام سرکار میں جھوٹ نہیں کہتی کیا تم بہت چاہتی ہو آصف خان کو وہ بھی تو چاہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے دونوں طرفے آگ برابر لگی ہوئی اور نہیں تو کیا لیکن تمہارے شہزادے صاحب کو کیا پڑی ہے دوسرے کے پھٹے میں ٹانگڑ آنے کی یہ ان کی عادت ہے ہر دھکیارے کا ساتھ دیتے ہیں کام آتے ہیں اس کے گلندام نے پہلو بدلتے ہوئے کہا آپ کو تو نیند آ رہی ہے سرکار اب سو جائیے یہ باتیں تو پھر کسی وقت ہو سکتی ہیں وہ بچوں کی طرح مچلتی ہوئی بولی نہیں گلندام ان باتوں کا سلسلہ جاری رکھو مجھے پڑی تلچسپی ہو رہی ہے نیند تو اپنی ہے جب چاہوں گی سو جاؤں گی یا ہار مان لو ہار کیسی سرکار یہی کہ دماغ پر بہت زور ڈالا مگر کوئی مثال یاد نہیں آئی